موسیقی موسیقی نمشکا سواگت ہے آپ کا نیوز ورلڈ انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارول تیاگی ایک نظر ڈالیں گے اترکھن کی خاص خبروں پر سلٹ اپچناو کی سیٹ کے لیے پینل تیار ہونے کے باوجود کانگریس میں پرتیاشی کے چین کولے کا مشکت جاری ہے ایک ہفتے کے اندر دوسری بار دلی گئے کانگریس نیتا شنیوار کو بھی منتھن میں الچے ہوئے ہیں ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک اپچناو کا پرتیاشی تیہ کرنے میں کانگریس کو اتنی مشکت کرنی پڑ رہی ہے تو آگے ویدھانسوہ شناو میں ستہ پرتیاشی تیہ کرنے میں کانگریس کو کتنی مشکت کرنی ہوگی وہیں کانگریس پردیش ادھیاگ پیتم سنگھ کا کہنا ہے کہ ایک دو دن میں پرتیاشی کی گھوشنا کر دی چاہیے گی اور سلٹ اپچناو میں کانگریس جیت درج کرے گی دیکھئے اپنل کی کرمچاری لگاتار جو ہے اپنی اماموں کو لے کر کے دھرنا پردشن کرنے کا کام کر رہے ہیں لوگ تنتر میں یہ ادھکار ہے کہ آدمی اپنی بات کو سرکار سے کہے اور اگر سرکار ہر دھرمیتہ پر رہتی ہے تو ادھرنا پردشن یا مکمتی آواز پوچھ کرنے کا کام کرتا ہے اپنل کے ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بھی مکمتی آواز پوچھ کیا اور اس پوچھ سے گھبڑا کر کے سرکار نے اپنل کی ساتھیوں پر مقدمیں درج کیے ہیں ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ تدکار پرغاو سے مقدمیں واپس لے اور اپنل کے ساتھیوں کے ساتھ وارتہ کرے اور ان کی سمسلہ کا سوادھان کرنے کا کام کرتے ہیں اتراخن میں ہونے والے ویدھان سبت شناف کو فتح کرنے کے لیے بیجی پی نے تیاریاں تیز کر دی ہیں اسی کے تحت مکمتری تیرہ سنگھ راوت نے نائسیرے سے منتریوں کو جلو کا دائتو سوب دیا ہے جس کے تحت شکشہ منتری آرون پانٹے اور راجے منتری ڈاکٹر دھن سنگھ راوت کو پہلے کی طرح دو دو جلو کا پربھاری منتری بنایا گیا ہے جبکہ انہ منتریوں کو ایک ایک جلو کی زمداری دی گئی ہے وہیں بیجی پی پردیش اپادیاگ ڈاکٹر دیویند بھسین نے بتایا کہ راجے کے سبھی گیارہ منتریوں کو الگ الگ جلو کی زمداری دی گئی ہے سبھی پربھاری منتریوں کی زمداری جلو میں وکاس کاریوں کے نگرانی اور وکاس کی گتی کو تیز کرنا ہوگا ماننے مکھے منتری شیری تیرہ سنگھ راو جی نے جلہ اسطر پر اور زمین اسطر پر وکاس کو تیج گتی دینے کے لیے پردیش سرکار کے سبھی گیارہ منتریوں کو الگ الگ جلو کا پربھاری منونیت کیا ہے اور ان سے اپکشا کی گئی ہے کہ وہ جلہ نیو جن انوشنون سمیتی اور وکاس کاریوں کا پریبیکشن کریں گے رشکیش میں نگر ادیوگ ویپار مہا سنگھ کے چناف کو لے کر چل رہی تیاریوں کے بیچ ویواز شروع ہو گیا ویواز فرضی ووٹر کو لے کر شروع ہوا تھا بتا دیں کہ چناف لڑ رہے ادھیاکش اور مہا منتری پت کے ایک دھڑے سے نے مکھے چناف ادھکاری پر سمیسیمہ بیٹنے کے بعد بھی ویپاریوں کی صدرستہ کے فارم سویکار کرنے کا آروپ لگایا ہے یہی نئی فارم کی رسید تک نئی کاٹنے کی بات بھی کہی گئی ہے ماملے میں ویپاریوں نے مکھے چناف ادھکاری کے سامنے ہنگامہ کیا دوسرے پکش کے پرتیاشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سنلپت ہونے کا آروپ بھی لگایا گیا ویہنگامے کے دوران بات ہاتھ اپائی تک پہنچ گئی کسی طرح ویپاریوں نے بیچ بچا کر ماملے کو شاند کرنے کی کوشش کی فلال آروپ لگانے والے ادھیاک شاو مہا سچیو پت کے پرتیاشیوں نے بوٹر لسٹ فائنل ہونے کے پندہ دن بعد چنافتی تھی فکس کرنے کی مانگ کی ہے ہمیں ابھی کور ملی ہے ہمیں تو یہ مالوہی کافی فارم آئے ہیں جو نریش جی کے اوفیس میں آئے سیتھ بھی نہیں کٹی ہے ان کی ہم لوگ ان کے اوفیس میں آئے ان کی بیٹی ماں بیٹے کہا انکل میرے پاس ہجار سے اوپر کے فارم آئے میں تو تھک گئی کب آئے رات دس بجے آئے نریش جی کو ہم نے فون کر کے بلایا نریش جی کہتے ہیں کہ ہاں آئے ہیں فارم ہم نے رشید کر گئی نریش جی تو میں کٹوں گا وہ ہمارے مکھے چناؤ ادھکاری ہیں کیا ان کو رائیڈر رشید کرنے کا ٹیم نکلنے کے بعد ہم ان سے کرنا تو ہم کرنا گا گھنٹہ ہمارے کرتی مت کرو جو ہوتا ہے پہ کر لو ہم میں تو کروں گا ان سب کی ملی بغت ہے مکھے چناؤ ادھکاری میں ہوں اور میرے ساتھ چار سائق چناؤ ادھکاری ہیں پانچ لوگوں کی چناؤ سمیتی ہیں اور ابھی تک ابھی کیا آج کا جو بھوڑا بیواد ہوں وہ کچھ ہیں آج کا بیواد ایک انیسیسری بیواد ہے کچھ لوگوں کو یہ شنکہ ہے کہ اوید ووٹ یا غلط ووٹر کو ووٹ بنایا گیا اور میں نے ان کا شنکہ سمجھ دھان یہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی بھی اوید ووٹ ووٹ نہیں بنایا جائے گا ابھی جتنے بھی لوگوں نے اپلائی کیا ہے وہ ایک صرف اپلیکیشن ہے ان کو ہم نے ووٹ نہیں بنایا ووٹ بنانے کے لئے سکریننگ کمیٹی اس کی چیک کر کے اگر اس کو پاس کرے گی تو ہی وہ ووٹر بنیں گے ڈلی کی ترچ پر اگر دیکھا جائے تو ترخن کے سرکاری سکول بدحالی کے آسور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دے کہ اگر دیکھا جائے تو اسکولوں میں چھاتر چھاترائیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں کیونکہ جو پڑھائی سکولوں میں ملنے چاہیے وہ چھاتر چھاترائوں کو نہیں ملتی جسی وجہ سے ابھی بھاوک اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے سے کتراتے ہیں اور اسکولوں کے خصہ حالت کو دیکھتے ہوئے پرائیویٹ اسکول میں ابھی بھاوک اپنے بچوں کو پڑھانا مجبوری سمجھتے ہیں درصال بھگوانپور ویدانصبہ کے کسنپور میں جونئر ہائی سکول کے حالات بچ سے بطر ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پاس میں لگی ایک پنچھوٹی فیکٹری کا سارا کیمیکل یکت پانی سکول کے اندر جمع ہوتا ہے لیکن اس اور سکشا ویبھاک کا ادھکاری اسکول کی طرف سے آنکھ مون دے بیٹھے ہیں اور اس سکول میں بھرے گندے پانی میں پڑھائی کرنے کو مجبور ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر پڑھانے والے سکشک اور سکول کے سوی چھاتر چھاترائے فاند کر سکول میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اس طرف کوئی بھی شیطر کادکاری یا پھر یہ کہیں کہ پردیش کے مکھیا تک کا کوئی دھیان سکاری سکول کی طرف نہیں ہے جو میرے سکارلی آپ دوست تھے وہ سکول میں آنے ہی پا رہے اس گندے پانی کی وجہ سے کیونکہ ان کے ماں پاپی جو انہیں بیجھتے لیے گندہ پانی کرنا اس کے لئے ہمارے سکول میں بہت کام جا رہے ہیں یہاں موڈا مشکل ہے کہ ہم یا تو موٹین بغیارہ جلاتے ہیں کرتے ہیں ہمیں سردی میں بھی فین چلانا پڑتا تھا پہلے جس سے تھوڑا مچھو باہر نکل جائے اس کے بعد پھر پڑھائی کر آئی جاتی گیا دچوں کو تو یہ بشم پرستیتیاں ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑی پرابلم ہمارے سامنے آرہی ہے کہ اس گندے پانی اور گندگی کی وجہ سے ہماری چھاپ سنکھیا جو ہے اس کی اوپستیتی وہ کم ہو رہی ہے اگر آپ اپنے اس پرکار کی کوئی سکایت سنگیان میں ہے تو میں پرنت اسکول کا بھی ندکشن کروالوں گا اور اگر واسطہ میں پنچوٹی کی کا پانی اگر اسکول کے اندر گیا ہے تو نشتیت روپ سے کاروائی ہوگی وہ پنچوٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا پانی صحیح ڈھن سے نستہ دیکھتا پوڑی جھلے کے کٹھون گاؤں میں لڑکی کے ساتھ دشکرم کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے پیڑیتہ کاروپ ہے کہ گاؤں کے دو لڑکوں نے اس کے ساتھ دشکرم کیا ہے وہ پیڑیت لڑکی گھٹنا والے دن بینک سے آ رہی تھی اور گاؤں کے سے کچھ دور ان لڑکوں دوارہ اس کے ساتھ چھرکھار میں گاؤں اس کا ساتھ ہے یا یہ اس سے مہین چاہی جا رہی چھوکی پیٹنے ڈیٹری کرنے لے جا رہی تھی پیدا ایسی پیدا اس نے وہای چھوڑا تا میں گا تھک پیچھے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس لڑکی کو کام پہ پکڑی تو پڑڑا میرے پورے روڑکی سیول لائنس کتوالی شیطر کے بیل جا گاؤں نیوازی سورو تہیس مارچ سے لاپتا تھا پولیس اوپرساشن اور پریجن تب ہی سے یوک کی تلاش پر جھٹے ہوئے تھے وہیں شکروہ سبھے یوک کی بائی کلیر کے پاس رحمت پور اس سے جنگل سے برامت ہوئی تھی پولیس اوپرساشن نے آس پاس تلاش شروع کی تو ایک ساکاری ٹیوویل کے بورویل میں کچھ درگند بحسوس ہوئی پولیس دوارہ ایک کانٹا ڈال کر دیکھا گیا تو قریب ستہ فٹ اندر سے ایک شرٹ کا ٹکڑا کانٹے میں فس کا بہار آ گیا تھا وہیں شب ہونے کی آشنکہ کے بعد پولیس بل موکے پر جھٹ گیا تھا اور پورانے پڑے اس نلکوپ سے بارہ انچ کے پائپ سے شب نکالنے کے پریاس تیش کر دیا گیا تھا وہیں رات بھر چلے ریسکیو آپریشن کے بعد صبح ستر فیٹ گہرے پائپ کو بہار نکالا گیا اور اسے گیس کٹر سے کاٹنے کے بعد اس میں سے یوک کا شب برامت کیا گیا اس مارچ کو ایک مسنگ دی تھی کوتوالی سیو لائن میں تر جائے سونو، سنوز ران پل، بلڑا کرنی واسی ہے اس کی تلاش چلے ہی تھی اس دوران میں اور کل اس کی ایک موڈر سائی کے لئے نلکوپ کے پاس ملی ہے اور پتا چلا کہ نلکوپ میں قریب ستر اسی فٹ نیچے ایک اگیاد شاہو ملنے کی سوچنا ملی تھی تو رات بھر کی مسکت کے بعد گرامیوں کو سیوگ سے تو نلکوپ کو پورا اکھاڑا گیا اور قریب 80 فٹ کی ہائیٹ 11 پر جا کر کے ایک شاہو نکلا ہوئے جس کے سناکتن کے پریجنوں دوارہ سنوز روپ میں کی گئی ہے حلدوانی کے نواوی روڈ میں دیر رات دو اگیاد یوکوں نے گھر میں گھس کر 38 ورشیہ یوک پر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا پریجنوں نے حلہ مچوانے کے بعد انسانیے لوگ گھر کے باہر نکلے بھیر دیکھتے ہی حملہ ور موقع سے فرار ہو گئے دیر رات دو یوک لاتھی ڈنڈے لے کر ایک گھر میں گھس گئے اور پیٹ پیٹ کا انہیں گمبی روپ سے گھائل کر دیا جس کے بعد گمبیر حالت میں یوک کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جوانے لاش کے دوران یوک کی موت ہو گئی مہیمرتک کا نام بھاگیرد سویال ہے جس کی عمر 38 سال ہے گھٹنا کے بعد پریجن بھی دہشت میں ہیں مہیمرتک کی پتنین اگیاد ہتھیاروں کے خلاف خلدوانی کوتوالی میں معاملات درش کر آیا ہے پتہ دیں گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ایس ایس بی ایس بی سی ٹی سہید بھاری پولیس فورس موقع پر پہنچی اور گھٹنا اس طرح کا معاینہ کیا دیکھیں کہ یہ رات کی سوچنا ہے اور اس میں جو ہے ایک رکھی کو مارا گیا ہے لڑائی جھگڑا ہوا ہے موقع پہ وہ گھائل تھا اس کو جب ہسپٹل لے کر کے گئے ہیں تو اس کی مرتیو ہو گئی ہے اس میں مقدمہ درج کیا گیا ہے 302 کا اور اس میں ہم نونے ٹیمیں جو ہیں کئی جگہ پہ لگا رکھی ہیں لگ-لگ اوبجیکٹیو سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ہم جلد سے جلد کھولاسا کر سکیں اتراخن کی خبروں میں بس اتنا ہی لیکن دیش دویاک کی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز وولنگیا